ہیلو فرینڈز سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب جنرل پر آج گل ایسا دور چل رہا ہے جس میں ہر کوئی بینہ ستیتہ کی جانچ کیے ہر کسی نیوز کو آگے سرکولیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے اس ویڈیو میں ایسے بہت سارے فیکٹ بتانے والا ہوں جو اس میں افوا کا مادیم بنے ہوئے ہیں ابھی اسے میں کچھ نیوز بہت وائرل ہو رہی ہے جیسے لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر نیم کے پتے ملنا تارے میں کرنی ماتا کی جوت کے دعوے کرنا لیکن ان سب کے بیچ ایک اور نیوز وائرل ہو رہی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں کوئیلے مل رہے ہیں جو کرنی ماتا کا پرساد ہے ایسے بھی لوگ ترہ ترہ کے دعوے کر رہے ہیں ویڈیو میں پوری سچائی ویڈ ثبوت کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آخر سچائی کیا ہے سچائی جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کی باتیں آخر فیلتی کیسے ہیں اٹلی کے پرائیم مینسٹر کی رونے والی فوٹو انڈیا میں خوب وائرل ہوئی تھی اس کے علاوہ دو کپل ڈوکٹر کی فوٹو اور ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئے تھے جس میں دعوے کیے گئے کہ دونوں ڈوکٹر اس بیماری سے لڑتے ہوئے ختم ہوگے جبکہ سچائی کوسوں دور ہے اس ویڈیو میں میں سبوت کے ساتھ ساری کنفیوجن دور کرنے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس طرح کی نیوز کو ہم بینہ ستیتہ کی جانچ کیے آگے سرکولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ ہم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ خبر جو ہم پوسٹ کر رہے ہیں یا آگے کسی کو سیئر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا مہج افوہ ہے جہاں تر نیوز ہم بھاؤناوں میں بہ کر یا ڈر کے مارے صحیح مان لیتے ہیں اور پھر اسے آگے سیئر کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے سکسیت ہونے پر سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہم کیوں بینا آثینٹک نیوز کو بھی آگے سیئر کرنے لگ جاتے ہیں پہلا فیکٹ چیک سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اٹلی کے پرائیم مینیسٹر کے روتے ہوئے کٹنگ نیوز پیپر کی ہر کسی نے ان کے روتے ہوئے نیوز پیپر والی پوسٹ سرکولیٹ کی تھی جبکہ سچائی یہ ہے کہ اس پوٹو میں جو سکس دکھائی دے رہے ہیں وہ اٹلی کے پرائیم مینیسٹر نہیں بریجل کے پریزیڈینٹ جائر بولونس رو ہے آپ چاہے تو ستیتہ کے لیے گوگل کر سکتے ہو اٹلی کے پرائیم مینیسٹر گسی بھی کونٹے ہے اور ان کی فوٹو اور ان کی فوٹو میں رات دن کا ڈیفرینس ہے دوسرا فیکٹ چیک اب ہم وائرل ہو رہی ڈوکٹر کپل کی بھاوک کانی کے سچ کے بارے میں بات کرتے ہیں دنیا بر میں فیلی اس بیماری کے بیچ سوسل میڈیا پر ایک پروس اور میلہ کی تصویر خوب وائرل ہو رہی ہے تمام یوزرز یہ تصویر شیئر کر رہے ہیں جس میں یہ کپل ماسک لگائی ہوئے ہیں اور بہت قریب آ کر ایک دوسرے کو پکڑ کر کھڑی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں اٹلی کے ڈوکٹر ہیں جنہوں نے 134 مریضوں کا علاج کیا پھر دونوں انفیکٹیڈ ہوئے اور ختم ہو گئے جبکہ انڈیا ٹی وی کے انٹی فیک نیوز وار روم نے پایا کیا دعویٰ گلت ہے اس جوڑے کی تصویر سپین کے بارسی لونہ ایرپورٹ پر کھینچی گئی تھی نیہ کی اٹلی کے ہوسپیٹل میں تیسرا فیکٹ چیک ابھی راجستان میں بورڈ پریقشیں آٹھویں دسویں بارویں کو لے کر ایک نیوز وائرل ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ ان کا ٹائم ٹیبل تیار ہو چکا ہے اور سوڑا اپریل سے دوبارہ ان کے ایگزامینیشن سورو ہو جائیں گے یہ بات جب سکسہ منتری گووین سنگھ ڈوٹاسرا کے سنگیان میں آئی تو انہوں نے اس کو فیک بتاتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ان پریقشیں کو لے کر کوئی بھی ڈسکسن نہیں ہوا ہے چوتھا فیکٹ چیک جو لوگوں کی آستہ سے جڑا ہوئے ابھی ڈر کے اس ماہول میں لوگ ہر کسی بھی وائرل افعہ کو سچ مان رہے نیم کے پتے والی بات میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ پتے سکے کیوں مل رہے اگر کرنی ماتا کا پریساد ہوتا تو نیم کے پتے گرین ہوتے جبکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے نیم کے پتے سکے ہیں جو پت جڑ کے سمیے میں پیڑ سے جڑ جاتے ہیں اور پھر ہوا کے ساتھ لوگوں کی گھروں تک پہنچ جاتے ہیں پانچوان فیکٹ چیک تارے میں کرنی ماتا کی جوت کا چمتکار والا سچ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ سنکٹ کے سمیے کرنی ماتا جمتکار دکھا رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کیا ہے آخر سچائی جہاں تک مجھے پتا چلا ویڈیو دیکھ کر کہ وہ کوئی گولا نہیں تھا وہ جو ویڈیو کیا جا رہا تھا تو اس میں آؤٹ او فوکس تھا تو وہ گولا دکھ رہا تھا بعد میں جب اس کو فوکس کر کے دکھایا گیا تو تارے جیسے ہی دکھ رہا تھا مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہ شام کو ساڑھے آٹھ بجت پشیم دشاہ میں دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اس کے نکے چندرما تھا تو میرے کھگول ویڈیان کی نالج کے مطاوک یہی ستھی ہے ان دنوں یا کل کی ستھی ہے جس میں شکر اور چندرما کی ستھی ایسے ہی ہوتی ہے ان دنوں شکرگرہ سب سے زیادہ چمک میں ہے اور مکہوں کی باریش ہو رہی ہے تو آسمان بلکل ٹیئر تھا شکر کی چمک بہت زیادہ دوگوں کو آکشیت کر رہا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر رمیت ہو گئے ہیں اور یہ شکرگرہ ہی ہے چھٹا فیکٹ چیک لوگوں کے گھروں میں نکل رہے کرنی ماتا کے کوئلے والی سچائی پہلی بات کوئلے اگر گھروں میں نہیں نکلیں گے تو کھاں نکلیں گے ہم باوناؤں میں بہہ کر یا اندویشواس کے چکر میں اس طرح کی افواہ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں جو بہد چندنی ہے پگوان کے پرتی ہماری آستہ کو اس طرح دھمیل مت کرو آسا کرتے ہیں کہ آگے سے آپ بینہ ستیتہ کی جانچ کیے اس طرح کی افواہ کو آگے شیئر نہیں کریں گے